بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہوں ویلکم ٹو مائی چینل می اینڈ مائی کرس آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نگٹس کی جو ہے ریسی بھی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں نگٹس جو ہے سب کو پسند ہوتے ہیں چھوٹوں کو بچوں کو بڑوں کو اور آپ اسکول میں کھل گیا ہیں زیادہ سی باتیں تو بچوں کو لنچ میں دینے کے لیے اور یہ نگٹس جو ہے آپ اگر گھر میں بنا رہے ہیں تو کیا بات ہے اب جو ہے میں آپ کو اس کی ریسی بھی آپ لوگ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کروں گی اور اگر آپ نے نہیں ہے میرے چینل میں تو پلیس میرے چینل کو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل آئکن کو پریز درور کیجئے کا تاکہ میری نہیں آنے والی ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ لوگ کو ملے آئیے اس کی ریسی پی کو دیکھتے ہیں جو بھی چیزیں جو اس میں استعمال ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کی ریسی پی اور دیکھیں بزار سے لینے میں بیکٹس جو بھی ہم لاتے ہیں تو اتنے نہیں ہوتے کہ بچے جو ہے دل بھر کے کھائیں تو گھر میں دیکھیں کہ آپ میں سے ایک پاؤ چکن بنا رہی ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ کتے سارے نگٹس بڑیں گے یہ میں نے چار سلائز بھی لیے تھے ڈیولوٹی کے اس کو میں نے سائیڈوں کے کنارے اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور ان کو بھی ہم زائے نہیں کریں گے اس کو میں بلیڈر میں کرمز بنا لوں گی میں ہوم ایڈ ہی کرمز یوز کرتی ہوں میں بزار کی یوز نہیں کرتی کیونے بزار کے بہت کسٹی پڑ جاتے ہیں گھر میں ہی آپ آرام سے فریش کرمز بنا لیں اور اس کو اگر آپ کو کریسپی اکڑا کرنا ہے تو آپ اس کو پانکی کے نیچے لگ دیں یا پھر دھوم میں آدھے گھنٹی پی لگ دیں تو یہ بہت کرک گاٹ کٹ کرنے بے ٹھیک نہیں کریں گے پھرہ چار میں بلند ہوں کرنے بہت کرنے بے میں چھتے ہیں کرنے بہت کرنے بے میں کو یہاں دھومی میں کینس پھر کرنے بے ہم می توھی کٹ کرنے بے سمیلے چکن کے ساتھ پھر کرنے بے کرنے بے سمسیت میں مائی ایک تجھو گیا ہوتا ہے حکم غرور ہوتا ہے ملک شروع ملک ہے اسے لنے والوں کے لئے لئے یہ ہے ملک شروع ملک و شروع کردام سکتہا میںے ٹھول کرنے کے لئے ہیں اسے بنفاد سے نگٹ میں مہمزہ فدا ہوں لیم سکتہا میں ہے کہ سکتہ چکھ سکتہ کروں کہ اسے بڑھیں گا اسے بنے ملکش فلا بڑھیں گے میں نے بتایا دا ہے کہ جو بچے تھے میں نے برید کرمز اس کو بھی کر لیا میں نے بلینڈر میں اور اس کو اپنے بدنا ہے دھول میں مرح کر سکتا ہے اور یہ فریش ہیں بیٹھ کووڈ بریدز کی اچھا اس طرح سے آپ کو بتا رہا ہے کہ جیسے ڈرائے ہو جاتے تو وہ اس طرح سی رسپی ہو جاتے ہیں اچھا اس کے انترین میں نے ایڈ کیا ہے خوشبو اچھیا ڈیسٹ آناتا ہے اور یہ انڈا جس میں میں ویڈیپ کروں گی اور اسکے کرمز نہ ہوں گے میں فرائے کروں گی ابھی میں آپ کو اس کی شیپ بنا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس طرح اس کو جو ہے بنا کے اس کی میں نے شیپ کٹنگ کر لیے اور میں اس کو شیپ دوں گی اچھا یہ ہاتھوں میں چپکتے ہیں تو یہاں پہ اس بات کا خیال لگے گئے کہ آئل لگا کے پھر آپ کیجئے گا تو بہت اچھی جو ہے یہ سیسے آپ کے ہاتھوں پہ چکتے نہیں پھر یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے میں نے اس کی شیپ بنایا ہے اس طرح سے میں نے اس کو یہاں سے یوں کر دی ہے تابی یہ تھوڑی چیز جو ہوتا ہے جیسے اس میں ڈیزائن ہوتا وہ اس کی شیپ آ جائے گی اس کی اس کی اسی طرح سے ہم سارے بنا دیں گے اس کی دیکھیں میں نے اس کے سب کے جو ہے نگرز بنا لی ہیں اچھا یہاں میں بات بتانا ملے دی کہ میں نے اس میں ادر لہنسان کا پیس دانا پھول لی دی وہاں اس پر میں نے اس کے اندر لہنسان کا پیس بھی اٹ کیا ہے ٹھیک ہے پھر میں اس کو شیپ میں نے اس میں دے دیا میں اندے میں ڈیپ کر کے اور اس میں کرمز سارے لگا کے پھر ہم اس کو فرائی کریں یہاں پہ میں جو ہے اندے میں میں نے انڈا جو پھیٹا تھا اس میں میں جو ہے یہ میں ڈیپ کرتی جاؤں گی اچھا بریڈ پرمز جو ہے نا آپ کسی بھی گہرے برسل میں اس طرح سے لے لے تو صحیح ہوگا کہ آپ کو یہ اس پر کرنے میں تبا کرنے میں آپ کو آسان ہو جائے اب میں یہ دیکھیں ڈونگیں کو میں اس طرح سے کریں گے جہاں پھور اس پر کریں جائے گے گے یہ گہرے برٹن میں یہ وزل میں سارے کر لی ہوں اب اس پر اس طرح سے ہی دیکھیں اس کی ضج ہوں ہم اس طرح سے ہم اس کو اس طرح سے ہم سکو جترے بھی ہیں سکتے ہم اس طرح سے کرنے کے دیکھیں میں نے اس پر جو ہے اس پر بیرٹ کرم سپورے لگنے ہیں اب میں انہیں بہت سلو فلم پہ جو ہے آئیل گرم ہو رہا ہے اور اس سٹیج پہ آپ اس کو فریز بھی کر سکتی ہیں کیونکہ اب تو اسکول کھڑ گیا ہے زائیسی بات ہے بچوں کو لنچ میں دینے کے لیے آگر گھرم کے بنے میں نگل چھو تو کیا بات ہے اور اس کو آپ اس سٹیج پہ رکھنے اور جب بچے جائیں یا کوئی میمان آ جائے تو اس کو آپ فرائے کر کے بھی دے سکتی ہیں اب میں اس کو فرائے کر کے دکاتی ہوں ہمیں بہت سلو فلم پہ رکھنے اور گرم کر لیے ہمیں اس میں ایک ایک کر کے ڈال اب کوئی چیز جب فرائے کروں نا تو بچوں کی ایک چیز کی فرما جائیتی ہے اور وہ ہے فرنچ پرائے اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ ماما اس کے ساتھ فرنچ پرائے کی بنایا اور وہ میں نے ادب سے کٹ کے ہم میرے دیو سے ہندار میں پکا رہی ہوں کون فرمار کے اس میں ہرے میں نے ا zacاتھ فریم ر ری البول کوچھکا رہی ہوں جو کہ میں نے کون فرر چھڑک دیا iperمہ میں نے تو پھ 45 سال میں میرے ڈیپ کر کے تو Charlottemada میں نے اس کا پانی چھائنا کے پانے کی جو اٹھا بدھا Re pont جس میں ہرنچ پانے کی کیmbہ میرے ذریعے میں اٹھے اور کو کریکھ گھنےgrund میں ہرنچ پھٹی اس میں ہے میں آپ برکوفیا بناء کریں پھٹی۔ کیا لوپ%, ڈیوبی زندگیہ پانے ہی ڈیوب درائے میں گیا ہے اور اسی طرح جیسے تھے کے لئے کام آئیتی جنہیں پکوری کریں رمضان میں جانے والے تو وہ استعمال ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اتنے اچھے گولڈن پرائے ہو گئے ہمیں ان کو ایک ایک کر کے جو ہیں نکالیں دیکھیں اور دوسری بہنے یہ دیکھیں کتنے مزیدہ کرسپی سی نگٹس بن گئے ہیں اندر صاحب اس کا سٹکچے بھی چیک کر تھے یہ سوف نرام اور یہ بچوں نے فرنچ فرائز کی فرمیش کی تھی جو یہ میں نے کون فرورر چھڑک کے میں نے فرنچ فرائز بنا لیا ہے اور یہ کیچپ آ گیا اور یہ میں نے بچوں کے لئے ٹینک بنایا ہے اور یہ جو ہے نگٹس آپ ماشاء اللہ سے اب رمضان بھی آنے والے ہیں ایسی پر رجب کا مہینہ چل رہا ہے اب رمضان آنے والے ہیں تو آپ رمضان میں افتاری میں یہ بنا سکتے ہیں بچوں کو بھی پسند ہوتے ہیں بڑوں کو بھی اس ریسیپ کو ضرور ٹائے کیجئے اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور مجھے کمیش میں بتائیے گا لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے اور اگر آپ لوگوں کو جو بھی مطالب کچھ بھی پوچھنا ہو تو کمرچ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ لوگ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تقریب میری جو بھی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل گیا ہے اب رجب کا مہینہ چل رہا ہے ماشاء اللہ سے تو اب اپنی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کونڈے کی میٹھی میٹھی ٹکیاں کی جو ریسیپی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ اور اپنا خیال رکھئے گا بہت بہت دعا میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اور جو ہے شکریہ